شہر یروشلم روح زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس اور زمین تسلیم کرتے ہیں یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ اروج و زوال جنگ و جدل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے شہر یروشلم اپنی جوریفیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے یہ شہر دھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزرین کی سرزمین سے لے کر اقبہ تک پھیلا ہوا ہے جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہے ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قہد نہیں پڑا جبکہ یہ شہر تین ہزار سال سے موجود ہے یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے چونہ پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قبرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہے یروشلم کی کئی نام ہیں مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے یہودی لیٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سہر کو جرہ کہا تھا اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے دو ہزار سال قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شیلم کا مرقب یہ شہر یروشلم کہہ رایا اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرہ شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا کیونکہ جب سمرج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگ مگا اٹھتے تھے جب یہاں رونیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے اور اس کے چالیس سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی بنو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں دو ہزار پانس سو قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں جنہیں کنانی کہا جاتا تھا اس لئے یروشلم کو قدیم تاریخ میں عرض کنان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پھر دو ہزار قبل مسیح کے دمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم حجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی کتاب مقدس اور ابن کسیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت یروشلم کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم پر ایمان لے آیا اور اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا یہی آپ کی اولادیں ہوئی اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور حبرون میں ہی مرسول ہوئے چالیس سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا لہذا انہوں نے اس مقام پر بیعت عیل کی تعمیر کی جو یہودیوں کی پہلے مقدس مقام مانی جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہ لوگ کنان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فیرونیوں کے غلام بنی رہے اس زمانے میں قوم امالکہ نے عرض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی عرض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی اس وقت اسرائیلوں کی تعداد ساتھ لاکھ سے بھی زائد تھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشا بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم امالکہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواہی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے دعوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارو سلطنت حبون ہی تھا کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر امالکہ کا قبضہ تھا لہذا حضرت دعوت علیہ السلام نے دو لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور امالکہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لی یہی سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے آمن کا معاہدہ کر لیا دعوت علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف انچی انچی فصیلے قائم کی اور بڑے بڑے چشمیں کھدوائے گئے پتھریلے وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک حیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا یہ وہ پاک ترین جگہ تھا جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانا گیا ہے اس حیکل کو حضرت دعوت کے بیٹے سلمان علیہ السلام نے مکمل کی اور اس جگہ اونچی اور بہترین امارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شہرہ کمرے اور برامدے بنائے گئے اس حیکل سلمانی کو مکمل ہونے میں پورے تیرہ سال کا عرصہ لگا اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارو سلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوقت میں مزید اضافہ ہو گیا شہر میں سینکلوں نہرے کھدوائی گئی سڑکے پختہ کیے گئے اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرگز بن گیا ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تحزیبوں اور شہروں سے تھا جن میں وادی سندھ مصر فارس اور میسو پوٹامیا شامل ہے وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور مہن جوداروں سے اہل یروشلم سونے چاندی ہاتھی دانت مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عظیم شان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی پیغمبروں کو قتل کیا یہوا کی مورتیاں بنا کر بود پرستی کی ابتدا کی اور سود زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے لہذا ان کے اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور ایک ہزار سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً سترہ مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا ان حملوں میں شاہ مصر سیشاک کا حملہ آشوری بادساہ سیخرب کا حملہ پانس سو قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ تین سو قبل مسیح میں سکندر آزم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سند سکے ایسری میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا اس حملے میں حیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا توریت کے مسخے جلا دئیے گئے اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا شہر میں قتل عام ہوا یہودیوں کے تمام مال و ازباب روٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے دھیر میں تبدیل ہو گئے ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً پانچ صدیوں تک شہر یروشلم بازمتینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر پانچویں صدی عصری میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا آغاز ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتوے سال سفر عصرہ و میراج پر تشریف لے گئے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے گراک پر سوار ہو کر سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے اس طرح کعبہ شریف اور مجلد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم تری مقام کا دریہ حلسل ہوا سولہ ہجری یعنی دو سو چھٹیش عیسدی میں حضرت عمر ابن خطاب کے خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا چھاسی ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصہ کی تعمیر کرائی اور خلیفہ اباس منصور نے مسجد کی مرمت کرائی مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت بذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا بنو اباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑھنے لگی تو 1099 عیسی میں سلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تقریباً 88 سال تک یہ شہر سلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کے خاطر سولہ جنگیں لڑکر سلاودین ایوبی نے 1187 عیفوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا سلاودین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا جہاں توقع عثمانیوں نے اس شہر کو خود ترقی دی تو وہی یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و آمان کا دور دیکھا لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیفوی کو امریکہ برطانیہ اور فرانس کی سازیسوں سے عرض فلسطین کے خطہ میں سیبونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کوپ پڑے لیکن یوروپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عثمانیہ میں چھ روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا جو آج تک جاری ہے ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیہ سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً ایک صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہ دنیا کی واحد قوم ہیں جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھلگتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاسبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلوہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ان ہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید بینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لودھ کے پاس پتل کریں گے باب لودھ فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی حلاقت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبلِ الخمر کے پاس ہوگی اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب پریں گے موسیقی